اللہ الرحمن الرحیم یہودیوں کے قبائل بنو نظیر فلسطین کے پاشندے تھے سانتیرہ ایک صحبتی میں رومیوں کی سخت روی کی وجہ سے یہودیوں کی چند قبائل جن میں بنو نظیر اور بنو قریضہ شامل تھے فلسطین کو چھوڑ کر یسرب میں آ کر عباد ہو گئے بنو نظیر مدینے میں قباہ کے قریب مشرقی جانب آ کر عباد ہو گئے تھے اس وقت مدینے میں عرب قبائل میں سے بنی عوس اور بنی خزرچ ممتاز قبائل تھے یہ دونوں یہودی قبائل بنو نظیر کے خزرچ اور بنو قریضہ عوس کے حلیف بن گئے اور بنو عوس اور بنو حضرچ کی بامی لڑائیوں میں اولوز ذکر کا ساتھ دیتے رہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجرد کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے ہر دو عرب قبائل اور مہاجرین کو ملا کر ایک برادری بنائی اور مسلم معاشرہ اور یہودیوں کی درمیان واضح شرائط پر ایک معاہدہ تیع کیا لیکن یہودی قبائل اور خاص کر بنی نظیر ہمیشہ منافقانہ رویہ اختیار کیے رہے یہاں تک کہ ہجری جار میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی جس کا بروقت آپ کو علم ہو گیا جس پر آپ نے ربیو الاول ہجری جار میں انہیں الٹی میٹم دے دیا کہ پندرہ دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جائیں لیکن جب انہوں نے لڑائی کی تھان لی تو مسلمانوں نے ان کا معاصرہ کر لیا جس پر وہ ملک شام اور خیبر کی طرف نکل گئے بنی نظیر کو یہ کمانڈ تھا کہ یہودی اور عرب قبائل کی مدد سے وہ مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے لیکن خدائی طاقت کے سامنے بہت جلد ان کو ہار مان کر اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے جانا پڑا یہودیوں کا ایک قبیلہ جو مدینہ منورہ کے نواہ میں آباد تھا یہ لوگ بار بار مسلمانوں سے اہد باندھتے اور پھر توڑ دیتے ایک موقع پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش بھی گی لیکن بروقت متعلے ہو جانے پر آب صاف بچ گئے بنی نظیر کی وعدہ خلافیوں اور سازشوں سے تنگ آ کر آپ نے ان کے قلعے کا معاصرہ کر لیا جو پندرہ دن تک جاری رہا بلاخر ہجری چار میں بنی نظیر نے صلح کے لیے التجا کی قرار پایا کہ وہ مدینہ خالی کر دیں گے اور جو مال و اسباب اٹھا کر لے جا سکتے ہوں لے جائیں بنی نظیر یہاں سے اٹھ کر خیبر میں جا بسے انہیں لوگوں نے قریش کو ایک بار پھر مدینہ پر حملہ کرنے کی لیوکسایا جس میں قریش کے علاوہ دوسرے قبیلے بھی شریک ہوئیے بنی نظیر کے بعد مدینہ کا دوسرا بڑا قبیلہ بنو عوس بنو حضرج کے بعد ایمان لائے دونوں قبیل اسلام لانے سے قبل ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتے تھے لیکن اسلام نے ان کی دیرینہ عداوتوں کا خادمہ کر دیا اور ان میں معاخات قائم کر دی عوس اور حضرج انسار مدینہ کے دو قبیلے تھے اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی عباس میں کبھی بھی نہ بنتی تھی ہمیشہ آپس میں جنگو جدال رہتا تھا مدینہ کے یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے بنی قینقہ بنو نظیر اور بنو قریزہ بنو قینقہ اور بنو نظیر تو خضرج کے طرفدار اور ان کے پائی باند بنے ہوئے تھے بنی قریزہ کا بائی چارہ عوس کے ساتھ تھا جب عوس و خضرج میں جنگ تھن جاتی تو یہودیوں کے یہ تینوں قبائل پی اپنے اپنے حلیف کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور ان کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے دونوں طرف کے یہودی یہودیوں کے ہاتھ مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے کروں کو پی اجار ڈالتے دیس نکالا بھی دے دیتے اور مالو دولت پر بھی قبضہ کر لیتے تھے جبکہ لڑائی موقوف ہوتی تو مغلوب فریق کے قیدیوں کا فدیہ دے کر ان کی جان چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر اسے چھڑا لیں اس پر جناب باری تعالی انہیں فرماتا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اس ایک حکم کو تو تم نے مان لیا لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل نہ کرو گھروں سے نہ نکالو اسے کیوں نہیں مانتے کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے موسیقی موسیقی موسیقی